چچے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ بدل کی جن میں قائدیوں کا تقسیم کرنے کے وقت حضرت عباس کی باری آئی باقی افران یہ تم لے جاؤ یہ تم لے جاؤ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وقت آتوا ہے یہ میرا باب مجھے دے دو اس سے پتا چلا چچا بھی خدا کے قانون کو حسن رکھتا ہے انہیں سرکار نے ایسے چچے کو جو لڑائی کے لئے آیا ہے جو قتل کے لئے آیا ہے لیکن جس وقت آنکھیں آب سے چار ہوئیں تو حضرت کہا ہم میرے باب کا بھائی ہے میں کس مو سے اس کو دشمن کہوں اور کیسے اسے برا کہوں کہ یہ میرا باب مجھے دے دو صرف باب کہ کے لیا ہی نہیں بلکہ جب تک رکھا عزت سے رکھا کہتی ہوں کہ ترے سلوک نہیں کیا جنرے کی ترے سلوک کیا اس لئے مسلمانوں جتے لوگ آئے ہوئے ہو اس لکتے کو سین میں رکھ لو خدا کے دینے سے کوئی جین بلتی ہے خدا کے معلوم کرنے سے کسی چیز سے نہیں معلوم ہوتا ہے اپنے چھوٹے پوٹے نفع خسارے کے لئے اپنے چچاؤں سے دشمنی ڈال لینا یہ خدا پرستی نہیں ہے ایک دوسر سے پیار کرو اپنے اقرباء کی عزت کرو حضور طبی قریب علیہ السلام بارگاہ میں درہ نامی جو ابو لاب کی بیری تھی اس کے بارے میں یہ شکاعت میری کہ کسی رکھو کا جہنم کے شولے کی بیٹی ہے تو اس نے آ کر ارض کے یہ ارسلہ مجھے بھوئیوں کہتے ہیں سرکار کیا کوئی آسوار آپنا اس قوم کا کیا حال ہے جو مجھ پر ایمان اللہ دے میری بے سب برطان کرتے ہیں اس میں کیا شک ہے کہ قرآن مجید نے اس کو جہنمی کہا ہے لیکن سچائیاں بھی بعض حالات میں تابیر کرنا حرام ہوتی ہیں لیکن بہت ساری باتیں سچی ہوتی ہیں لیکن ان کے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس سلسلے میں حضرت نبی کریم رسول صاحب نے ڈانٹا اب میں پوچھتا ہو اگر کافر چچے کی نظم کو سرکار مدر نظر لکھ کے اظہار افسوس کریں اور ان کو اطراب فرمائیں ڈانٹیں یہ انہوں نے کوئی کمی کا کلمہ بولا ہے تو اولاد رسول کے بارے میں کسی کا موقع میں تنا نینہ ہونا کہ کچھ پرواہ کیے بغیر کہے جانا اور یہ نہ سمجھنا کس کے بارے میں کہتا ہوں کم از کم ایمان والے کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے میں ایمان کس پر لایا سرکار نے اسے اور کسی رشتے کا ذکر نہیں کیا یہ نہیں کہا میری بولی بولنے والے یوں کہتے ہیں میرے علاقے کے لوگ یوں کہتے ہیں سرکار نے فرمایا آپ مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میری نظر معلوم ہوا اگر ان کے راستے میں کوئی کسی طرح کی بار ہے کوئی روکنے والا چیز ہے کوئی بیریر ہے تو وہ ایمان ہے اگر ایمان میں زندگی ہے تو پھر خاندانی نمومت کے بارے میں حلقہ جوڑا بولنو اس کے لئے مشکل ہو جائے گا نرائے تقبیر نرائے رسالت نرائے حیدری نرائے غوثیہ حضمت و شان مصطفی حضمت و مقام اہل بیت حوصہ رسول حضور مفقر اسلام اللہ کریم روحے اگر وہ وقت یاد کرو جس وقت حضرت عبرائی علیہ السلام نے اپنے باپ سے باپ دن کے اس نے پالا تھا آپ کی والد صاحب ان کے بچپانے میں انتقال فرما گئے تھے اس وجہ سے اس کو باپ کہ کے بلاتے تھے اور چچا اور باپ دونوں کے لئے لگے ابا اجتبا لگا اذا میں بھی دورے پر گیا ہوا تھا تو میں نے اپنے ایک مرید سے پوچھا تو میں نے ڈڈیال کی جو کوٹی شروع کی تھی وہ منالی ہے پاپے کی پیشتا ہوں وہ پاپا کنا اور ابنے کی باپا یہ اس طرح کے الفاظ خاندان میں وہ ایک برادری ہے وہ اپنے باپ کو جائی جان کہتے ہیں کیوں کہتے ہو جائی جان؟ ان کا ہمارا چچا ان کو بھائی جان کہتے کیا نہیں سکتا تھا جائی جان کہتا تھا ہم ایک چچے کو ایسے ہی کہتے سنا تو ہم اس کو جائی جان کہتے جانے آئے ہیں جس طرح وہ بھی اپنے چچے کو باپ کہتے جانے آئے تھے قرآن کیا خوبصورتی سے بیان کرتا سبحان جس قوم پر یہ خیال ہے کہ سرکار نے در کے مارے وہ آیات جو اہل بیعت کی شان میں تھی وہ سرکار نے بیان نہیں کی کہ لوگ میرا انکار کریں گے وہ اپنے عقیدے کو درست کریں اس لیے کہ قرآن نے کہا اے میرے محبور جس چیز کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں وہ کھل کر ڈنگے کی جوڑ پر بیان کر جس کا یہ عقیدہ ہے کہ در کے مارے باز آیاتوں کو پیش نہیں کیا ان کا عقیدہ غلط ہے اور اس پران مجید کا یہ آیت کا انکار ہے اگر اس سے توبہ نہیں کریں گے تو مومن کی موت نہیں ہوگی مومن کی موت پسکی ہوگی جو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ہر قول اور ہر فعل میں سچا پورا مکمل اور افضل مانے سچا پھرانے سچا پھرانے تو اب اس کے عقیدہ عبیل اسلام پہ یہ جھولا بولنا اور سرکار کے بارے میں یہ ارزامنوں کو انہیں پوری باز نہیں بھیان کی جس گھر میں پیدا ہوئے پھلے اس گھر میں کھڑے ہوگے کہا انہی اراغا و قومکا فی ضلال مبین یہ ان کی زندگی کا حرف آغاز ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا میں تمہیں کو بھی گمراہ سمجھتا تیری بولی قوم کو بھی گمراہ سمجھتا اس سے پتا چلا کہ مندگانِ خدا جب کلمہ حق کہنے پر آتے ہیں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کتنے ہمارے مخالف ہو جائے گا کئی مرتبہ ساتھی مجھ سے کہتے ہیں فلان آدمی نے یہ بول دیا ہے میں نے کہا اگر اس کا میں دھیان کروں تو میں کبھی کلمہ حق کہنا سکوں سن پچاس میں میں نے نمبر پر بیٹھ کے تقریر کے نشون کی ہے سن ستاون کے آوائل میں مجھے ڈاڑی آئی ہے اور چھے ساتھ برز بغیر ڈاڑی کے تقریریں کی ہیں میں تقریر کیا کرتا تھا نماز دون سے صاحب پڑھایا کرتے تھے اس وقت سے لیکن اس وقت تک جو بات میں نے اپنی آنکھوں سے لیکن کی نہیں اچھی کرتے سے تحقیق نہیں تھی آنے سنت کے ریکارڈ میں وہ پائی نہیں گئی اور علائبل سورسن اس کے لیے موجود نہیں ہوئے میں نے وہ جملہ کو زمولہ ہی نہیں آج سے چانس برز پہلے کی کوئی بات اگر مجھ سے کہے کہ تمہیں یہ کہیزی میں اس کا ثبوت بات جب میں نے اپنی باتیں جو ہیں وہ چاند کے تحقیق کر کے کی ہیں مجھے اس کا پرڈان نہیں رکھنا چاہیے کتنے میرے بندے مخالف ہو گئے میں نے علا وجل بصیرت باتیں کی بسیت سال تو آپ کے سامنے بھی ہو گئے ہیں اس عرصے میں کوئی میری بات چیلنج ہوئی ہے اگر کسی نے کو بات کیا تو ثبوت نکال کے دیا کی نہیں دیا ہے کسی طرح بھجپلے سے لے کر آج تک بات بے سمت کرنے کا حادی نہیں کسی لیے الحمدللہ الحمدللہ سم الحمدللہ کہ میں کسی بات پر پشتاتا نہیں ہوں جو باتیں کی ہیں جو آل سمت کے ریکارڈ میں نہیں نکلی وہ بات میرے کی تھی کسی مخالف دھڑے کی کتاب وہ صرف الزام خصم کے لیے استعمال کیا یعنی دشمن کا مو بند کرنے کے لیے کہ یہ بات تو تم بھی کہتے ہو یوں کیا ہے ایسا نہیں کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی بدعقیدہ کی کتاب کا نام لیا اور یہ پیش کرنے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ آل سمت کا حریکارڈ پیش کیا خوان اللہ کسی دشمن کو چپ کرانے کے لیے اگر میں نے کہا ہے تو ہی کہا ہی یہ تمہاری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے یوں اس کو کہتے ہیں الزام خصم دشمن کا مو بند کرنے کے لیے کو بات کرنے اس طرح کے دوسری کتابوں کا نام لیا اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ابھی میں نے دوسر تحقیق لکھی ہے کافی لوگ چیخیں ہیں لیکن میں نے کہا کوئی ایسا جملہ بتاؤ میں نے لکھا ہو کتاب کا حوالہ دیا ہو اور کتاب کا حوالہ والی نمبر دیا ہے سبا نمبر دیا ہے مرد کے بچے بنو اس میں ثابت کا بھی یاد سنت کی کتاب نہیں اگر تمہاری رائے اس کے خلافت اپنے آپ کو چک کرو نرائے تکبیر نرائے رسال سرائے ہیدری سرائے غسیہ خدمت و شان مصطفی حواسہ رسول حضور مفقر اسلام امام اہل سنت علیہ وآلہ اس اتوار کو شام کے کسی صرف شہر ساتھ آف کے ہر پیر میں ٹی وی پر میری تقریر ہونے والی ہے اس میں اس بارے میں ساتھی مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان سے جواباً ارز کروں گا کہ اور کسی میری بات پر آپ کو اعتراض ہے تو سوال کریں جیسے پہلے آپ نے ہمارا ایک مقالبہ نیک کا ہے گوز وجیل کے علامان نے سوال کیجئے آپ کو اس سے تسکیر ہوئی ہے میرے جوابات سے اب آدمی چھے ساتھ ہیں انہوں نے اپنا اپنا مطالعہ کیے ہوئے ہیں مجھے کیا بتا ہے کہوں سے سوال کریں گے لیکن یوں ہی سوال کیا تو جیسے ڈز 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 یہ آواز آتی ہے آپ کو لگا نہیں سکتے ایسی بات نہیں کی کہ جو میں مجھے یاد رہو اللہ کا شکر ہے آفزا بھی چیئے تھا اب بیس پر گرسکو کرنے والا ہوں لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بندگان خدا کی مخالفت ہوئی ہے کہا انہی عراقہ و قوم کا فیض علال مبین میں تمہیں بھی گملہ سمجھتا تیری پوری قوم کو بھی گملہ سمجھتا ہوں پوری قوم چیخی ہوگی یہ نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا تو متراشی کرتا ہے بدبوشتا بھی ہے بدبھرتا بھی ہے بدبوں کی پوجہ کی دعوت بھی دیتا ہے تیرا کاروبار ہے معلومات جتنے بھی جھوٹے گذرے ہیں ان مذہب کے نام سے ان کے کاروبار ہوتے رہے کتنے لوگوں کے نام نکلے آج وہ سنی سنی کلاتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ خمینی کے جنازے میں یہ سارے لوگ کہے کے نہیں گئے ٹھیکنے میرے پاس آئیت ہے میں کیوں نہیں کہا جس کے ساتھ میرا مذہب نہیں ملتا میں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا سب لوگوں نے دعائیں کی مقفلت کے لیے مجھے کہا گیا جمعہ پر آپ دعا کریں میں نے کہا جس کے ساتھ مذہب نہیں ملتا میں نہیں کرتا یاد ہے کہ نہیں وہاں سے علمہ کھا کے آنے والے پیسے لے کے آنے والے کوئی ایک گروپ بتاؤ جو نہ گیا جتنے سنیوں کے گروپ پر سارے گئے لیکن وہ ٹھیک ٹھیک سنی کے سنی ہے میں حیران ہوں سنیت کا جب دعویٰ کرتے ہیں پیسے شیعوں کے حلال ہیں اور شیعوں کا مذہب حرام ہے ہم ہیں ہم نے بھی اگر کسی سے پیسہ لیا ہوتا تو ہمیں کون معاف کرتا کسی نے کہا ہے اخبارات میں آیا ہے یہ جتنے اپنے آپ کو پجلا پجلا بنا کے ظاہر کرتے ہیں انہوں نے بھی ضروری طرف سو دیا لے بغداد کی جنگ میں ان کے پیسوں کا ذکر کیا 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 میرا کی ہے میں نے بھی لیئے ہوتے ہیں وہ میرا بھی ذکر کرتے ہیں قوم اس کی مخالفت کرتے ہیں جو سچا ہو جھوٹے کی مخالفت کرنے کے ذکر ہی پیش آتی ہیں جو بلکار میں تمہیں بھی گمرا سمجھتا ہوں تیری پوری قوم کو بھی گمرا سمجھتا ہوں اگلی بات سمجھتا خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں وہ اکیلا ہوں میرے ساتھ آرمی نہیں ہے قوم تیرے ساتھ ہے حق میرے ساتھ میں اپنی حقانیت کی بالا دستی کے لیے ساتھ ہمیں آخری میرا آخری سانس جو ہے نا وہ حق کی بالا دستی کے لیے استعمال ہوگا میں خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں تمہارے بتوں کو توڑ دیں اب بتوں کی حفاظت کرنے والی بھولی قوم اور توڑنے والا ایک اب سنیت کے چاروں دروازے آپ کے سامنے کھڑ گئے گے نہیں اگر کوئی وہابیہ سے بھی پیسے لے شیعہ سے بھی پیسے لے اور کہے پک آسل نہیں ہو بعد اس کی کرو جس کو خدا اور اس کے رسول کے بغیر کسی سے پیسا نہ ملتا ہو ابیشہ یا آدمی دھر کی وجہ سے باطل باطل کرتا ہے یا لالچ کی وجہ سے کرتا ہے اس وقتی شاہر میں دیکھا میں دھرنے کا کتنا سارا عادی ہوں اگر مجھے دھرنے کا دھنگ آتا ہوتا تو پھر مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی تکلیف تو اسی بات کی ہے امام حسین کے لیے کربلا کیوں سے یار ہوئی باقیوں کے لیے کیوں سے یار نہیں جس کو دھرنے کا ڈھنگ آتا تھا ان کے لیے کوئی کربلا نہیں سی جس کو دھرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا لوکہ نیتا پر چڑ گیا پاس وہ آمی جاتے گی اس کے لیے کربلا اب وہ جو بات کہی ہوئی تھی چورائے میں کھڑے ہو کے کہیے ساری قوم کو پتا ہے اور خدا کی قسم کہا کے کہ یہ محمولی بات بھی نہیں ہے پیمبر ہو سمپلی کہہ دے میں دھروں گا تو کافی ہے وہ کہتے تَلَّهِ لَعْقِيدَنَّ أَسْنَامَكُمْ یہ تا قسم کے لیے تھی تَلَّهِ وَاللَّا بِاللَّهِ تَلَّهِ يَتِيد قسمِ آم عربوں میں مشہور ہے لَعْقِيدَنَّ اس میں لام تحقید کا بھی آیا ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ دوری تحقید ہے آگر نون تحقید سکیلہ کا بھی آیا ہوا ہے یہ دبل نون جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں تحقید سکیلہ یہ سخت تحقید ہے کتنی تحقید قسمیں کھائی ہے لام تحقید کا آیا ہوا ہے اور آگر نون سکیلہ کا آیا ہوا ہے کہ ضرور 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 بھی ضرور توڑ کے چھوڑوں گا کہاں کیلہ ہرنی ہے قوم جناب سال میں ایک میلہ کیا کرتی تھی وہ میلے کے لیے گئے یہ جو سالانہ کیمیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی پرانی یادگانے ہیں عیاشی کے لیے پیسے کٹھے کیے ہیں قوم کی انرڈی بیسٹ کی ہے لیکن گیا کیا ہے عیاشی وہ قوم کا خون پسینے کی کمائی ہے کسی ایسی جگہ لگاؤ جہاں قیامت تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے آپ پیسے دارلوں پر خرچ کر رہے ہیں ایمانداری سے بتاؤ جتن سے دارلوں پر کنائے پورے ملک میں حقانیت کی آواز یہاں سے بلند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جگہ کوئی دیکھیں چھوٹی سی ہے ملک میں جاؤ تو کہتے ہیں شان صاحب اگر کوئی کہیں گے تو بات مانے کے لئے تو نہیں مانتے کیوں یہ پتا چل گئے یہ پیسے لیتے ہیں